کیا نام آپ کا؟ رکسار رف ماہی گرک کیا پورا معاملہ ہے بتائیے سوٹ پورا تین سال پہلے میں نے دو ہزار اکیس میں شادی کی تھی شیکر کر کے لڑکے سے تو وہ اب مجھے چھوڑنے کو کہہ رہا ہے تین سال بعد کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں کون ہے تو کیا نام آپ کا پہلے تھا آپ کیا نام ہے؟ رکسار رکسار ماہی رف کا پہلے رکسار تھا ماہی ہو گیا آدھار کارڈ میں بھی پین کارڈ میں بھی اور دھرم کے بعد میرا نام ماہی ہو گیا تھا اچھا کیا دکھٹ آ رہی ہے؟ دکھٹ یہ آ رہی ہے اب اس کے جو ممی ہے اس کے ججہ ہے مجھے ساتھ رہنے نہیں دے رہے کہہ رہے کہ بس اب اس کے ساتھ مت رہے ہوئے ریشٹیشن کروانے کی مانگ کری تھی تو لڑکوں کو اپنے پاس بلالیا اور اس کا ججہ جو کچھ بھی ہے مار پیٹ اور چھیڑ کھانی گھر میں رہ کے میں نے اس کی بات نہیں ماننی تو اس وجہ سے انہوں نے گھر سے بھار نکال دیا پورے معاملے کی سکیت پولیس میں کیا ہوں؟ جی کی تھی کیا ہوا آپ تک؟ کچھ نہیں ہوا ہے نیو بیرے جانچ کریں گے اب تک اگر آگے کار روائی میں ہوتی اگلا قدم کیا ہوا آپ تک؟ بس میں اپنی جان دوں ہی؟ یو پی سرکار دوارہ لگتان مائلاؤ کی سرکشہ رکشہ ان کی بات کو جو اہلے کر پرمکتا اس سے سمجھائے بھی جاری جاگروپ تبیی جاری ہے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی امید نہیں ہے کوئی بیٹی بچی نہیں رہی ایک دھڑنے پہ ماب جنتر منتر پہ بھی بیٹھ لیے ایک میں کل کو میں یہاں اس کے گھر کے سامنے بیٹھ جاؤں گی میں کہاں پہ جاؤں ہوں؟ جو میرا پتی جو میں نے شادی کی پھیرے لیے دھرم پرویش کیا وہ مجھے کہنا جانتا ہی نہیں؟ امجھے کیا کرنا چاہیے اس سے تو چھمڑنا ہی بہتر ہے؟ کیا نام آپ کے پتی؟ شیکرگرک کس طرح کاروائی چاہتے ہیں؟ کاروائی جاتی ہوں کہ کیا نا میرا پتی میری ساتھ رہ گا اگر نہیں رہنا چاہتا وہ منہ کر رہا ہے میں نہیں رہنا چاہتا تو کوٹ سے تلاک لے میرے سے اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا تو پھر کیا کر رہا تو انساہ چاہیے کاروائی تو چاہیے کچھ لے کچھ سزا تو ملنی چاہیے جونے اس طرح کلے گا ٹھیک جنے رہوں کہاں جاؤں کہاں جاؤں میں نہ اپنے گھر نہیں جا سکتی نہ اپنے ماں باپ کے نہیں جا سکتی کون مجھے اپنا گا میرا ماں باپ اپنا لگے تین سال کے بعد میں اب جاؤں گی میرا اپنا لگے کیا میرا ماں باپ مجھے میں مار دیں گے مجھے میں مار دیں گے اسی لئے مجھے انساہ چاہیے میں کہاں جاؤں اور اس نے پروپٹی سب اپنی ماں کے گفت کر دی اس کے نام کر دی جو بھی اس کے نام تھا سب کچھ ماں کے کر دیا اور ابھی میرے ساتھ رہتے رہتے اور ججہ تو اتنا کوشش کر رہا ہے مجھے مروانی کی بھی ہر چیز میں سب کو پسی کی چاہ لے دینی کالیج میں کام کرے ہو ٹھیک کیا پورا نام ہے آپ کا اور کیا معاملہ ہے پورا ڈیٹیل ہوتا رکسار افماہی گھر میں نے تین سال پہلے منڈی میں رہنے والے شیکھر درک کے نام سے شادی کی تھی ریتی ریواز ہندو ریتی ریواز سے اس کے بعد ہم دونوں کے دونوں بھر پہ مانڈی میں رہنے لگے کچھ دن بعد ہمارے بیچ میں لڑائی جگڑے اور ساس کی ساتھ لڑائی جگڑے ہونے لگے چھ مہینے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی بوس کی بات آئی چھوڑنے کی مجھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ ڈی بوس لیکن انہوں نے لیویرز لے شیکھ میں مجھے دس لاک روپے لینے دے دیئے پھر اس کے بعد میں تھانے میں گئی کہ مجھے اس طریقے سے پھیرے لیے میرے ساتھ اور پھر اسے شیپ میں رہ کے مجھ سے دیبوس لینے کی کوشش کی پیسے بھی دیئے اس کے بعد سے پھر دوبارہ میری ساتھ رہنے لگا کرایے پہ کرایے پہ ہم لوگ رہنے لگے میں نے بلکہ اس کے پیسے بھی واپس کر دیئے پیسے بھی سب اس کے واپس کر دیتے دوبارہ ہم ساتھ رہنے لگے اب جنوری میں میں جنوری میں میں اس کے گھر میں انٹری ہو گئی تھی میری آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے میڈیا میں بھی آئی تھی یہ بات بھی جب میں دھڑنے پہ بیٹھی تھی اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے میرا ہاتھ کا آپریشن ہوا تھا میرا ہاتھ ٹھٹا تھا اس کے بعد اس کی ممی نے کرایے پہ دھلا دیا ہم نے خرچہ پانی میں دوں گئی تم کرایے پہ رہو میں مان گئی میں نے کہا بڑوں کی بات ماننی چاہیے اب تک کے ساتھ رہ رہے تھے اب دس دن سے میرا رینشٹیشن کروانے کے لئے کہنے لگے اس سے تحصیل ہوئی کہ مجھے رینشٹیشن کرانا ہے اس کے بعد دس دن سے پھر لاپت آئے اور یہ کہہ رہا ہے میں رکھتا نہیں اور میں تجھے جانتا ہی نہیں کون ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو رکھ کے چھوڑ دی تجھے اس کے ججہ نے بھی مجھے گالی دی تھی کہ کیا نام تجھے تو ہم ہاں فلا سے لائے تھا تجھے تو بھی اس طرح کی رونک بنائی اور چھوڑ دی انکو نام ہے اس کے ججہ کا بی ای وی کالیج میں کام کرتا اس نے مجھے گالیا تک کے دی مارپیٹ کی اس میں میری ساتھ آپ نے پولیس آدھگا جو بہت جی میں نے اب بھی آٹھ تاری کو گئی تھی ڈی ای ایم کے پاس بے سی کے پاس یہ کہہ رہا ہے کاریو وہ کریں گے جانچ کریں گے لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا اور جس کے قرائے کے گھر میں وہ بار بار مجھے پریشان کر رہا کہ ہم تمہیں کس طرح کیلے رکھیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہا نہ اس کا قرائے جا رہا نہ کچھ جا تو میں کہا جاؤں میں دوبارہ اس کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھوں گی اور مجھے ماننے کی بھی دھمکی دی جا رہی لگاتا کیا چاہتے ہو میں انسان چاہتے ہو یا تو مجھے اگر وہ نہیں رہنا چاہتا منا کر رہا کہ میں تیری ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ مجھے کورٹ سے طلاق دے گا کورٹ سے طلاق مانگ رہی میں سو کچھ پروپرٹی نہیں مانگ رہی کورٹ سے مجھے طلاق دے دے وہ نہ جو انصاب کی بات ہے جو میری انصاب کی بات ہے میں پہا جاؤں کس کی ساتھ رہوں گی میں آپ کے بچے بھی ہے نہیں میرے تین مسکریج ہو گئے میرے